ایک بھکاری روچ ایک درواجے پر جاتا اور بھیک کے لیے آواز لگاتا اور جب گھر کا مالک بھار آتا تو اسے گندی گندی گالیاں اور تانے دیتا مر جاؤ کام کیوں نہیں کرتے جیون بھر بھیک مانگتے رہو گے کبھی کبھی گصے میں اسے دھکیل بھی دیتا پر بھکاری بس اتنا ہی کہتا عشور تمہارے باپوں کو شما کرے ایک دن سیٹھ بڑے گصے میں تھا شاید بیپار میں گھٹا ہوا تھا وہ بھکاری اسی وقت بھیک مانگنے آ گیا سیٹھ نے آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا اسے پتھر سے دے مارا بھکاری کے سر سے کھون بھینے لگا پھر بھی اس نے سیٹھ سے کہا عشور تمہارے باپوں کو شما کرے اور وہاں سے جانے لگا سیٹھ کا جب تھوڑا گصہ کم ہوا تو سیٹھ سوچنے لگا میں نے اسے پتھر سے بھی مارا پر اس نے بس دعا دی اس کے پیچھے کیا رہصے ہے جاننا پڑے گا اور وہے بھکاری کے پیچھے چلنے لگا بھکاری جہاں بھی جاتا سیٹھ اس کے پیچھے پیچھے چاہتا کہیں کوئی اس بھکاری کو کوئی بھیگ دے دیتا تو کوئی اسے مارتا جلین کرتا غالیاں دیتا پر بھکاری اتنا ہی کہتا عشور تمہارے باپوں کو شما کرے اب اندھیرہ ہو چلا تھا بھکاری اپنے گھر لوٹ رہا تھا سیٹھ بھی اس کے پیچھے تھا بھکاری جیسے ہی اپنے گھر لوٹا ایک ٹوٹی فوٹی کھاٹ پہ ایک بڑیا سوئی ہوئی تھی جو بیکاری کی پتنی تھی جیسے ہی اس نے اپنے پتی کو دیکھا اٹھ کھڑی ہوئی اور بھیگ کا کٹورہ دیکھنے لگی اس بھیگ کے کٹورہ میں مات ایک آدھی باسی روٹی تھی اسے دیکھتے ہو بڑیا بولی بس اتنا ہی اور کچھ نہیں اور یہ آپ کا سر کہاں فوٹ گیا بیکاری بولا ہاں بس اتنا ہی کسی نے کچھ نہیں دیا سب نے گالیاں دی پتھر مارے اس لیے یہ سر فوٹ گیا بیکاری نے پھر کہا سب اپنے ہی پاپوں کا برنام ہے یاد ہے نا تمہیں کچھ ورشوں پہلے کیا نہیں تھا ہمارے پاس پر ہم نے کبھی دان نہیں کیا یاد ہے تمہیں وہ اندہ بیکاری بڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا ہاں کیسے ہم اس اندہ بیکاری کا مزاک اڑاتے تھے کیسے اسے روٹیوں کی جگہ کھالی کاغج رکھ دیتے تھے کیسے ہم اسے جلیل کرتے تھے کیسے ہم اسے کبھی کبھی مار و دھکیل بھی دیتے تھے اب بڑیا نے کہا ہاں سب یاد ہے مجھے کیسے میں نے بھی اسے رہا نہیں دکھائی اور گھر کے بنے نالے میں گرا دیا تھا جب بھی میں روٹیاں مانگتا تھا میں نے بس اسے ایک گالیاں دی ایک بار تو اس کے کٹورے تک کو میں نے فیق دیا تھا اور وہ اندہ بیکاری ہمیشہ کہتا تھا تمہارے پاپوں کو حساب اشور کرے گا میں نہیں آج اس بیکاری کی بددعا اور ہائے ہمیں لے ڈوبی پھر بیکاری نے کہا پر میں کسی کو بددعا نہیں دیتا چاہے میرے ساتھ کتنی بھی جانتی کیوں نہ ہو جائے میرے لب پر ہمیشہ دعا رہتی ہے میں اب نہیں چاہتا کہ کوئی اور اتنے اب نہیں چاہتا کہ کوئی اور اتنے پورے دن دیکھے میرے ساتھ انیائے کرنے والوں کو بھی میں دعا دیتا ہوں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں وہ کیا پاپ کر رہے ہیں جو سیدھا عشور دیکھ رہا ہے جیسے ہم نے بکتی ہے کوئی اور نہ بکتے اس لیے میرے دل سے بس اپنا حال دیکھ دعا ہی نکلتی ہے سیٹ چھپکے چھپکے سب سن رہا تھا اسے اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی بڑے بڑیا نے آدھی روٹی کو دوروں مل کر کھایا اور پربو کی مہیمہ ہے بول کر سو گئی اگلے دن وہی بیکاری وہی سیٹ کے گھر بھیک مانگنے کے لیے گیا سیٹ نے پہلے سے ہی روٹیا نکال رکھی تھی اس نے بیکاری کو دی اور ہلکی سے مسکراتے کوئے سور میں کہا ماف کرنا بابا گلتی ہو گئی تھی بیکاری نے کہا عشور تمہارا بھلا کرے اور وہ وہاں سے جلا گیا سیٹ کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی انسان تو بس دعا بددعا دیتے ہیں پر پوری وہ پرم پتہ پرمیشور وہ عشور وہ جادوگر کرموں کے حساب سے کرتا ہے موسیقی